زمزا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقوبي من ثم مرددناه اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجِرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاقِمِينَ صدق اللہ علی العظیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے انجیر اور زیتون کی قسم اور تور سینہ کی اور اس امن والے شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا پھر ہم نے اسے بڑھا کر کے رفتہ رفتہ پست سے پست حالت کی طرف پھیر دیا مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کے لیے تو بے انتہا عجل و ثواب ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دلیلوں کے بعد تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہاں ضرور خدا سب سے بڑا حاکم ہے صدق اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مرحبا سہری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا مذبان سید عمران مہدی اور میرے ساتھ ہیں میری ساتھی انکر سیدہ حراش راضی حمد نوحی کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور یقیناً ماہ رمضان المبارک اپنی تمام فیوز و برکات کے ساتھ جاری و ساری ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو اس کی برکتوں کو اس کی مقفلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے ہر انسان یقیناً کہ دین کا پابند ہے پروردگار عالم نے کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان اس کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے روز ہی ہم اپنی سہری ٹرانسمیشن میں کوئی نہ کوئی ایک موضوع لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جس میں علم و عمل کے سیگمنٹ میں علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں اور صحرحاصل گفتگو ہوتی ہے آج ہم قدر ایک مختلف موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک ایسا موضوع جو اس وقت تمام دنیا کی میڈیا اور تمام ہی چیزوں پر چھایا ہوا ہے اور وہ ہے ایک وبا کرونا وائرس کی وبا گزشتہ چند ماہ سے پوری دنیا اس ایک کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے اور ہر زی شعور آدمی اپنے معمولات زندگی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے اپنی خامیوں اور نافرمانیوں کا جائزہ لے رہا ہے کہ کہاں کہاں میں نے غلطی کی ہے اور اس کرونا وائرس نے ہر طبقے کو ہر انسان کو آلہ سے آلہ آدمی اور کم سے کم حیثیت کا آدمی اس کی زندگی کو اس کے معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے کرونا وائرس جہاں بہت سارے نقصانات اس کے ہیں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر شر میں سے کوئی نہ کوئی خیر کی بات ضرور ہوتی ہے پروردگار عالم ظاہر ہے کہ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر شر میں سے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور نکلتا ہے اس مصیبت میں سے بھی کچھ نہ کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو مصبت ہیں کہ جو خیر کے پہلو تمام لوگ ٹیلی ویجن پر یہ پریشان کرنے والی خبریں دیکھ کر نفسیاتی دباؤ کا بھی شکار ہوتے جارہے ہیں حد یہ ہے کہ اخبارات اور میڈیا ان خبروں کو رپورٹ کرنے لگا کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں چڑھاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں آپس میں اختلافات اور لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں جس کی آوازیں سارا محلہ سن رہا ہے اس ذہنی الجن، اس ذہنی دباؤ، اس نفسیاتی تناؤ کی قیفیت میں آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کرونا وائرس کے مصبت اثرات اس کے کیا پوزیٹیو پہلو نکل سکتے ہیں کیا مصبت باتیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی جناب اس وائرس کے اس وبا کے کچھ نہ کچھ مصبت پہلو بھی ہیں ایک بالکل اچھوتا موضوع ہے ایک بالکل مختلف موضوع ہے جو دیکھنے والوں کے خدمت میں آج ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اور ہمارے درمیان نہایت ہی قابل احترام شخصیات موجود ہیں چونکہ قدر مختلف موضوع ہے اور مشکل موضوع ہے تو بہت ہی قداور شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان کا بہت شکر گزار تارف کرواتا چلوں اگر کسی تارف کے محتاج نہیں حجت الاسلام المسلمین حضرت علامہ سید عون محمد نقوی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں بہت ہی محترم شخصیت اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے اور یہ ظاہر ہے کہ ایک مختلف موضوع تھا تو ایک ایسی شخصیت کی ہمیں ضرورت کی ہم نے گزارش کی تشریف لائے پروفیسر انوار احمد زی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ حمود وڑائی صاحب جن کی تلاوت کلام پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے جناب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ہماری ٹرانسمیشن کا ایک مقبول سیگمنٹ مرحبہ کچن جہاں پہ ہوتی ہیں شیف سبین اور ان کی زبردست اور مددار ڈیشز لوگ بہت پسند کر رہے ہیں شیف سبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں جزاک اللہ آپ کی جانب بھی آئیں گے آج کی ریسپی کی بارے میں پوچھیں گے اور اس کے ساتھ ہی شکریہ آدھا کرنا ضروری ہے جو اس نشریات کو آپ تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کریں گے حبیب آئل ملک کیونکہ یہ دل کا واملہ ہے ملکہ فوڈز کچھ نیا پکاؤ اور حج اور زیارات اور عمرے کے حوالے سے زیارات کئی بہت تھی موتور نام کاروان امیر حمزہ ان تمام کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جناب تمامی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور اس ایک مختلف موضوع پر بات کرنے کے لیے پروردگار عالم کی مدد کے ساتھ ہم آغاز کر رہے ہیں اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عون محمد نقمی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال جو افتدائیے کے طور پر ہے اور اس سوال پر جو بھی سوالات ہوں گے ہمارے دونوں جو علماء کرام موجود ہیں وہ گفتگو کریں گے سرکار پہلی بات تو یہ کہ اس پر ایک بڑا سوال ہے کہ یہ کوئی امتحان ہے یا عذاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت اللہ علیہ وآلہمین ہیں اور ان کے فیض سے اور ان کے وجود مبارک کے تصدق سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار اس امت پر عذاب نازل نہیں کرے گا تو ایک تو آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے اور دوسری طرف ہمیں یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ کچھ اقواموں پر عذاب نازل ہوئے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں اور تاریخ میں ملتا ہے تمام کا نہیں تو کچھ اقوام کا تذکرہ فرمائیے کہ کن وجوہات کی بنا پر خدا قوموں پر عذاب نازل کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ عمران مہدی صاحب جو کہ خود ایک بہترین خطیب ایک عالم دین اور ایک گویا پروگرامز کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے اور اس سچ چینل پر جس انداز سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں میں آپ کا شکریہ دا کروں گا اور بہت بڑی خطیبہ ذاکرہ ہرابی بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور میری خوش قسمتی کے پروفیسر صاحب بھی موجود ہیں گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے رحمان وہ ان کے لیے بھی ہے جو اسے نہیں مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں ہیں جو اللہ کو وحدہ اللہ شریک نہیں مانتے ہیں اللہ انہیں بھی بارش عطا کرتا ہے اللہ انہیں بھی اجناس عطا کرتا ہے اللہ انہیں بھی زندگی عطا کرتا ہے اور جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی توحید کے قائل ہیں ان کے لیے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس لیے مفسرین نے بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ رحمان تمام کائنات کے لیے جن میں اللہ کے ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں اور رحیم وہ اپنے ان لوگوں کے لیے جو اس کو وحدہ اللہ شریف مانتے ہیں اور رحمان بھی ان کے لیے اچھا رحمان ہونے کا تعلق اس کا دنیاوی اعتبار سے ہے اور رحیم ہونے کا تعلق آخرت کے اعتبار سے خبان اللہ یعنی وہ ان کے لیے جو اس کو مانتے ہیں اس کی توہید کے قائل ہیں ان کے لیے رحمان دنیا میں بھی ہے رحیم آخرت میں بھی ہے اور جو اسے نہیں مانتے ان کے لیے رحمان دنیا میں ہے رحیم آخرت میں نہیں ہے اس لحاظ سے جو حضرات اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے تو ہم عذاب کا ایک پہلو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جو اللہ کو رحمان و رحیم مانتے ہیں ان کے لیے عذاب کا پہلو اس لیے نہیں ہے کہ اس نے بقول آپ کے انٹروں میں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے حبیب سے وعدہ کر چکا ہے میراج کے موقع پہ جہاں اللہ تعالی نے نماز کا توفہ دیا جہاں روزوں کا توفہ دیا جہاں عبادات کا یعنی فروات دین کا توفہ دیا وہاں اپنے حبیب سے میراج پر بعض روایات میں چوتھے آسمان پر بعض روایات میں انبیاء سے میساق لینے کے بعد بعض روایات میں انہیں نماز پڑھانے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا حبیب کی خواہش پر کہ یا اللہ سابقہ امتوں میں سابقہ انبیاء میں اور مجھ آخری نبی میں اور میری آخری امت میں کوئی فرق ہونا چاہیے تو آواز قدرت آئی کہ کیا چاہتے ہو تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے مجھ سے یا اللہ تو وعدہ فرما کہ تو میری امت پر قیامت سے پہلے قیامت تک کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا تو اللہ تعالی نے مرنہ اگر آپ جیسے سوال کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ ماضی کے امتوں میں بعض امتیں ایسی تھی کہ جو مثلا ایک عمل تھا جو منع تھا کہ بھئی آپ نے مثلا یہ کام نہیں کرنا ہے جس کو گناہ میں شمار کیا گیا ہے بہت سی چیز ایسی ہیں جو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتے کہ کیسے کیسے وہ گناہ تھے کہ جن کے لیے اللہ تعالی کی منع تھی لیکن وہ امتیں وہ کرتی تھیں تو اس کا عذاب کے صورت میں آتا تھا کہ ان کی پیشانی پر لکھوا آ جاتا تھا جب وہ صبح اٹھتے تھے گناہ کر کے اللہ اکبر تو سارا معاشرہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ اس نے رات یہ گناہ کیا ہے یعنی اس کو عذاب شخص کو مل رہا ہوتا تھا رسوائی کا رسوائی کا کہ پورا معاشرہ جو ہے اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ اس نے رات وہ گناہ کیا ہے جو اللہ نے منع کیا تھا اور جو اس وقت کے نبی تھے انہوں نے منع کیا تھا اور اس نے وہ گناہ کیا اچھا بہت سے لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے سر پہ گویا پٹکا یا امامہ یا ٹوپی یا کپڑا اس طرح سے ڈالتے تھے کہ پیشانی چھپے تو اور رسوہ ہوتا تھا کہ بھئی ذرا ہٹاؤ اللہ ہو اس کا مطلب ہے تم نے کچھ کیا ہے تو یہ رسوائی کا عذاب چھوٹا عذاب نہیں ہوتا رسوائی کے عذاب کا اسے ہی پتا ہوتا ہے چاہے وہ جائز یا نا جائز یہ بھی ایک علیہ دا پہل ہوئے کہ بعض لوگ نا جائز رسوہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے وہ الزام لگ جاتا ہے تو سابقہ انبیاء کی امتوں میں ایسے عذاب بھی تھے پھر اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا آپ نے یہ غور کیا ہوا کہ سمندر کی ساری مچھلیاں کھانے کی اجازت نہیں ہے بلکل کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ان میں بہت ساری مسئلیاں ایسی ہیں جو سابقہ امتوں میں سے انسان تھے اور انہوں نے ایسے گناہ کیے کہ اللہ نے ان کے چہرے مس کر کے ان کو مچھلی کی صورت میں دریہ سمندر میں ڈال دیا اسی طرح سے حضرت لوت کی قوم پر جو عذاب آیا حضرت حوت کی قوم پر جو عذاب آیا حضرت نو علیہ السلام کی حضرت شویب کی قوم پر جو عذاب آیا پھر آپ دیکھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس نے گو سالہ کی پرستی شروع کر دی تھی تو اللہ نے اس پہ کیسے عذاب بھیجا اس پہ ہم ذرا تفصیلی بات کریں گے بعد میں لیکن پہلے جو میں عرص کر رہا تھا وہ یہ کہ رحمان و رحیم ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے لیکن خاص طور پر جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں اور صرف رحمان ہیں ان کے لیے تو جو حضرات اللہ کو نہیں مانتے لیکن گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں احکامات الہی پر کیسے چلیں گے جب وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں اچھا یہود و نصارہ عیسائی یا دوسری قومیں جو ہیں جو اللہ کو مانتی ہیں لیکن ذرا دوسرے انگل سے مانتی ہیں ویسا نہیں مانتی جیسے اللہ ماننے کا گویا تقاضی کرتا ہے تو ان پر عذاب آ سکتا ہے یہ روایات میں ہے کہ ایسے لوگوں پر کہ جو اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے ان پر عذاب البتہ سرکار کی امت پر عذاب اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کی امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوئی اس کا مطلب ہے کہ پھر آزمائش ہوئی انتہان ہوا اب امت محمدیہ پر اور میں اس کا ایک پہلو عرص کر دوں کہ آپ دیکھئے پروفیزر صاحب تشریف فرمائیں اس کی تعاید فرمائیں گے کہ اس وقت مسلم ممالک میں جہاں جہاں بھی کرونا ہے وہاں کیونکہ مسلمان جس انداز سے بھی وضو کرتے ہیں وضو کرتے ہیں اور اپنے موہ کو ہاتھ کو دھوتے ہیں تو وہاں وہ شدت نہیں ہے جو آپ کو امریکہ برطانیہ روس اور چین میں گویا نظر آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آزمائش ہے امتحان ہے جس سے ہم انشاءاللہ سرکرو ہو سکتے ہیں اس کے بھی بہت سارے اب یہ پہلو ہیں جس پہ بات ہوگی اگرچہ کہ ہم دعا گوائیں کہ یہ مرض جہاں کہیں پر بھی ہے پروردگار ساری عالم انسانیت اس سے محفوظ فرمائے اور اس سے سبق حاصل کرنے کے توفیق قطع فرمائے جزاک اللہ جی بڑا خوبصورت آغاز ہو گیا اور ابتدائی گفتگو ہوئی ہے یہ ہرہ بلکل ابتدائی باتیں ابھی بہت ساری گراؤنڈ کے انیٹیز پر بات ہوگی یہی سوال ہم اگر ہم پروفیسر صاحب کی جانب لکھ جائیں اور جناب سے بھی کہیں کہ ان کچھ بجوہات کی نشاندہی فرمائیے گا کہ جن کی وجہ سے قوموں پر عذاب نازل ہوئے دوسرا ایک سوال جو ہمارے پاس آیا وہ تاؤن کا ایک لفظ جو ہے وہ حدیث میں بھی ہمیں کہیں نظر آتا ہے جس کو کانگو وائرس یا برڈ فلو وغیرہ سب اسی میں ہی شامل ہے اس کے انگریزی تراجم کیا ہو سکتے ہیں وہ تو خیر یہ تاؤن اور کوڑ کہ جو لفظ ہیں یہ ہمیں کہیں کہیں ملتے ہیں تو اس کا جو ہے ہم تصور کسی بھی بابا پہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بات جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بابا جب کسی پر یعنی یہ عذاب نازل ہوا بابا کی صورت میں تو کتنے عرصے تک یہ عذاب بابا رہی اور یہ بھی پرما دیجئے گا کس خطے کی قوم کے اوپر جو ہے یہ شکار ہوئے اس تاؤن اور یہ کوڑ یہ جو بیماری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ صاحب کی دل کشہ زہن کشہ گفتگو کے بعد زیادہ آسان ہو گیا اس موضوع کو سمجھنا میرے لئے کم از کم میں اس کو اس طرح سے بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کے اس سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ عذاب جو ہے نا اللہ کی طرف سے وہ ایک طرف سزا ہے اور دوسری طرف انتباع ہے واہ اب اشارہ آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ کہاں سزا اور کہاں انتباع ہو سکتی ہے ان دونوں کی افیات میں جس طرح حضرت نے فرمایا رحمان الرحیم کا تو ایک طالب علم کی حسیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جو رحم مانگے اس کیلئے رحم اور رحم جو بانٹے اپنے طور پر نہ مانگنے کے باوجود اس کے لئے رحمان وہ رحمان اور اس کی مثال بھی مفسرین نے اور علماء نے حضرت جیسے سورج کی بھی دی ہے کہ جب آپ جا کر سردی کے وقت میں دھوپ لینا چاہتے ہیں تو خود جاتے ہیں لیکن سورج جب چاہتا ہے کہ آپ کو دھوپ ملنی چاہیے آپ کے فصل کے لئے آپ کے سہت کے لئے آپ کو وائٹامین دینے کے لئے تو وہ خود دیتا ہے تو جب اللہ رب العزت کی مخلوق اس کی تابع ہو کر اور یہ کیفیت لا رہی ہے تو وہ تو خالق ہے خالق کائنات ہے تو ان دونوں چیزوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے دوسری بات بہت نازک سی ہے وہ یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت سے پہلے آنے والے جو رسول انبیاء پیغمبر پیغامبر تھے ان میں سے کہ ایک نے خود اللہ رب العزت سے اپنے قوم پر عذاب کی درخواست کی اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کا سبب دیکھئے بنیادی سبب دیکھئے کہ وہ جب تنگ آگئے کہ یہ نہیں مان رہے ہیں حالانکہ پیغام اللہ ہی کے لے کر آ رہے تھے تو انہوں نے جو لوگ مان رہے تھے ان کو بچانے کے لئے اور ان کو عبرت دلانے کے لئے دوسروں کو وہ انتباہ والی بات ارز کر رہا ہوں دعا مانگی تو آپ دیکھئے سمود کی جو پوری قوم تھی پہاڑوں میں آج تصور کریں آرکیٹیکٹ جو بھی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہ پہاڑوں میں انہوں نے شاندار محلات اس وقت بنائے تھے اللہ وقت ایک چنگار آئی اور وہ ریت کے ڈھیر ہو گئے قرآن نے تذکرہ کیا ہے جہاں 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 حضور انبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشارہ بھی ایک جگہ ہے کہ جلدی شلیے کہ یہاں عذاب یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اس جگہ سے جلدی شلیے جائے جہاں اللہ کا عذاب آ چکا ہے اسی طرح اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت سالے کا تذکرہ حضرت سالے کا تو یہ اسی حوالے سے ہے نا لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھئے کہ ان کو آدم ثانی کہتے ہی اس لیے کہ ہر چیز ختم ہو گئی تھی وہ بچ گئی جو جودی کے پہاڑی تک آپ کی کشتی میں آگئی اسی طرح حضرت موسیٰ کے اشارہ فرمایا اور پھر یہ عذاب جو ہیں وہ کبھی بیماری کی صورت میں ہوتے ہیں اور کبھی کشاکش کی صورت میں ہوتے ہیں آچھا اب جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قہد کا عالم تھا اور پھر وہ سبیل اور ذریعہ بنی یعنی چیزوں کو اجناس کو وہاں لے جانے کا تو یہ ساری چیزیں اپنے جگہ ہیں اور آپ نے کوڑ کے لیے خاص طور سے کہا برس کی بیماری کے لیے بیٹی نے کہا تو اس میں دو پہلویں ہیں تاؤن کے لیے بھی دیکھیں حضور نے خود برس کے بارے میں یہ کہا کہ احتیاط برتی جائے احتیاط اور وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ برس کا شکار جب آیا تو حضور نے کیسے دعا بھی فرمائی اور تھوڑا سا دوری کا معاملہ بھی حضور کی اپنی مدلہ دائرے حدیث تو حضوری کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ذرا اس میں پہلو دیکھئے نذاکت بھی ہے ہدایت بھی ہے حکمت بھی ہے کہ اگر تم ایسی جگہ ہو جہاں وبا آگئی ہے تو اس جگہ سے باہر نہ نکلو اور اگر تم ایسی جگہ ہو جہاں وبا نہیں آئی ہے تو وہاں نہ جاؤ جہاں وبا آگئی ہے اب یہ سیگریگیشن جو ہے یہ احتیاج جو ہے یہ پری کوشری میجر جو ہے یہ حفظ ماہ تقدم کے بعد جو ہے وہ یہ ہے اور اشارہ یہ تھا آپ کا غالباً سوال میں کہ یہ جو خاص طور سے کوڑ کی بیماری ہے یہ کس طرف تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت کی اجازت سے کہ ماء اللہم جو جگہ ہے جو مولود ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا اس کے اطراف میں جسے ہم اس وقت بیت المقدس یا بیت المقدس کہتے ہیں اس کے اطراف میں یہ کوڑ کی بیماری عام ہو گئی تھی اور خاصے عرصے رہی اور یہ حضرت عیسی علیہ السلام کی مسیحائی تھی کہ آپ جب ان کی طرف توجہ فرماتے تھے اور اس کی تین طریقے بتائے گئے ہیں تو وہ مرض یا وہ وبا یا وہ بیماری اس شخص کی دور ہو جاتی تھی لیکن میں اس کو کانکلور کرتے ہوئے یہ عرض کروں گی دیکھئے جب بیماری کسی کو ہوتی ہے مرض کسی کو ہوتا ہے ذاتی انفرادی وہ بات الگ ہے اجتماعی بیماری جب آتی ہے اسی کو وبا کہتے ہیں اور اس کے دو پہلو ہیں ایک جسمی ہوتی ہے جسمی اور ذہنی دونوں جسمانی نہیں کہا ہے میں نے جسمی کہا ہے جسمی اور ذہنی دونوں ہوتی ہے اور ایک طرف صرف ذہنی ہوتی ہے اس وقت جو ہم ہیں وہ اپنے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ حضور نے اتنے زیادہ ادبار اور تکالیف شاہب ابی طالب کی کیفیت میں آنے کے بعد بھی یا نہیں کہا کہ اس کو عذاب دے دے اور جب پوچھا گیا ہے کہ آپ عذاب کے لیے نہیں کہہ رہے تو دو باتیں آپ نے فرمائی ایک یہ کہ میں رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں اور دوسری بات یہ کہ مجھے انتظار ہے کہ یہ لوگ کب اس طرف آتے ہیں دیکھیں وہاں انتظار نہیں تھا اور یہاں ایک کیفیت انتظار ہے تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہم عالم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ وبا ایک طرف صورت سزا ہے اور دوسری طرف صورت انتباع ہے مرحبا سہری میں یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ہم تو یہی رہیں گے آپ کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے مرحبا سہری مرحبا سہری میں ایک پرتبہ پھر خوش آمدید اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پھرہ مختلف انداز سے ہم آج پروگرام لے کے حاضر ہوئے ڈاکٹرز کی بات میں ہم نے سنی ہے بہت زیادہ بات ڈاکٹرز نے کی لیکن آج ہم نے کہا کہ علماء کران سے ہم کچھ رہنمائی لیں گے پروفیسر صاحب سے تاریخ کے حوالے سے پوچھیں گے اور لوگوں کے لئے کچھ ذہنی سکون کا سامان بھی سکون مصبت اثرات کی بھی بات کی جائے گی اور مصبت اثرات کی بات آئیے تو کھانے کی جہاں پر بات ہو جاتی ہے تو جو ہے وہ ویسے ہی سکون ملنے لگتا ہے اور تاکاورٹ جو ہے وہ کب ہونے لگتی ہے ویسے بھی ہماری قوم جو ہے اس کا میدے سے بڑا گہرہ ایک تعلق ہے اور ان کارنٹائن ڈیز میں سبین جو باورچی خانہ ہے اس نے بڑی ہمیں سہولت فرام کیے کہ ہمارا بہت سارا عمران بھائی بھی ایکسپورٹ ہو کے آئے وہ ہر چیز کی ریسیپی جو ہے وہ بہت غور سے سنتے اور جا کر بھی اپلائے بھی کریں ساری خواتین وہ چاہتی ہیں کہ یہ کارنٹائن بڑھتا رہے کیونکہ مرد حضرات وہ کچن کا سارا گھا کرتے ہیں جی شیف سبین کیا پک رہا ہے آج بلکل ہرا آج ہم جو ہے چکن ٹکا مسالہ بنا رہے ہیں اچھا زبردست جی بلکل اور سبین کی ریسیپیز کی ایک بات ہے بڑو کی تو فیوریٹ ہیں بچوں کی بھی ہے بچے بھی جو ہے بریانی جیسے آپ نے اس دن پکائی تھی اور پھر یہ تککا یہ سب بچوں کے لئے ہیں تککا تو چکن کا یہ ہے چکن کا مسالہ ملکہ فوڈ ملکہ فوڈ کا مسالہ جو ہے وہ تو میں ہمیشہ بتاتی ہوں ہم موقع دیں گے تو میں ضرور بتاؤں گی اچھا ہم یہاں پر چکن لیں گے تقریباً ایک کلو کے قریب اس کے ہم چار پیس بھی کروا سکتے ہیں آٹھ پیس بھی کروا سکتے ہیں اس کو ہم ملکہ مسالہ لگا کے اور ساتھ میں لیسن اور ادھرک کا ایک ایک چمچ صرف ہمیں استعمال کرنا ہے ساتھ میں ہمیں اس میں حبیب کوکنگ آئل استعمال کرنا ہے تمام مسالہ اور چکن کو اچھی طرح لگا کے اس کو ہمیں تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں میکس ہو جائے اس کے بعد ہرہ ہم چاہیں تو ہم اس کو سیخ پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم گرل بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم پین میں بھی بنا سکتے ہیں ڈائیٹ والے لوگ بھی یعنی بلکل تو وہ گرل کر لیں بلکل ایسا ہی ہے اچھے کیونکہ سہری کا ٹائم ہوتا ہے یا افتار کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے پاس گرل کرنے کا یا ہمارے پاس اس کو سیخو پہ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا اس وجہ سے میں اس کو پین میں بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ تمام چیزیں ہم میرینیٹ کر لیتے ہیں کرنے کے بعد ہم اس میں آئیل شامل کرتے ہیں اور آئیل شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اس ٹائم پہ رکھ دیتے ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں اس طرح سے کھڑائی کے اندر ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دوں اس میں مسالہ لگاوا ہے یہ اس طرح سے ہم اس میں مسالہ لگاوا ہے اور ملکہ مسالے کا کلڑ جو ہے تکے کا وہ بہترین کلڑ ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں اس کو جتنا دیر لگا کے مسالے کو رکھیں گے اچھا جلدی گلے گئی ہے ٹھیک ہے اب جب یہ آخر میں گلے اگر آپ بہترین اس کے نتائج چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آخر میں جیسے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اس کو کوئلے کا دم دے بعض لوگوں کو اس موک پسند نہیں ہوتا تو لوگ نہیں کھاتے لیکن یہ کہ آپ چھائیں تو آپ اس پہ کوئلے کا دم لگا سکتے ہیں صحیح جبردست جن کو باربی کیو زیادہ پسند ہے وہ کوئلے کا سوک بھی دے اور اس کے ساتھ جو ہے ہماری ریسیپی بتانے کا ہرگز مطلب نہیں ہے امران بھائی کی بات وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ جاتی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ ہماری جو ریسیپی اس کے بتانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیری میں ہی کھایا جائے آپ اس کو افتار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک پہ دعوت پہ بھی بنایا جائے دعوت بھی کر سکتے ہیں اگر آپ افتار پارٹی کرنا چاہیں امران بھائی تو ہم اس میں بھی کھا سکتے ہیں ہم ویڈیو لنک پہ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ویڈیو لنک پہ بھی کھا سکتے ہیں ٹککہ کیسے پہنچے گا پہنچ جائے گا بلکل ہوم ڈیلیوری ہو سکتی ہے میں پکا کے آپ کے گھر بیر سکتی ہوں آپ پکوا کے میرے گھر بیر سکتے ہیں صحیح چاہنے جی زبردست ہے بعض لوگ تو سیری کو تقویت کا سبب بنا کر اور تکے کی طرف توجہ دیتے ہی ہیں یہ بھی ایک ہے یہ قبل وہ بھی ہے اور یہ ابھی بات کر رہی تھی بیٹی میری بہت اچھی بات کر رہی تھی ویسے بات بہت اچھی کرتی ہے یہ لڑکی تو ابھی یہ کہہ رہے تھے نے کہ یہ سیکھ کے آگئے تو بہت سارے مرد آج کل انڈر ٹریننگ ہیں اور اسی حوالے سے سنا یہ کہ خاتون نے آ کر بیوی نے شوہر سے کہا کہ بتایا نہیں آپ نے کہ میں نے جو کھانا بنایا ہے وہ کیسا ہے تو شوہر نے جواب میں کیا کہا تم کوئی نہ کوئی بہانہ لڑائی کا ضرور ڈھونڈتی ہے چلے جی آج کل ویسے یہ بھی سامنے آ رہی ہیں باتیں کہ یہ یہ ساری باتیں بڑی ضروری ہیں یہ ساری باتیں بھی سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے علماء کرام اور پروفیسر صاحب جیسی شخصیات بھی اس طرح سے بات چیت ہوتی ہیں تو بڑا لطف آتا ہے مفتقو آگے پڑھا رہے ہیں دنیا میں مختلف وبائیں آئیں یہ پورا ایک میرے پاس اس وقت تک یہ تھیسس موجود ہے جس میں مختلف امراض کا تذکرہ ہے ٹاؤن کا ہے کوڈ کا ہے حیزے کی ایک وبائی تھی ایک انفلوینزا تھا سپینش انفلوینزا انیس سو اٹھارہ سے انیس سو بیس کا ایک عرصہ بتاتے ہیں کہ جی اس بیٹا پھر ایک چیچک کا تذکرہ ملتا ہے ٹی بی کا تذکرہ ملتا ہے تو وبائی امراض کی تو ایک تاریخ ہے پروفیسر صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے لیکن پہلے میں طبلہ کی جانتی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا پر جب بھی کوئی وبا آئی اس کے بعد دنیا بدل جاتی ہے جیسے کرونا پر بھی بات ہو رہی کرونا کے بعد دنیا بدل جائے گی حقیقی تبدیل ہی آ جائے گی حقیقی تبدیل ہی آئے گی اثرات مثبت پڑھتے ہیں وبا کے بعد یا منفی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سوال ہے گزارش یہ ہے کہ یہ قوم جسے انسان کہتے ہیں یہ بھول جانے والی قوم ہے سہو نسیان اس میں بہت زیادہ ہے آپ دیکھئے مثبت تبدیلیاں آتی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ دیر تک نہیں رہتی واہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھول جانے والی آپ آپ دیکھئے کہ خدا نہ خواستہ کسی پر انفرادی طور پر پروفیسر بہترین انداز سے ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ انفرادی طور پر اگر کسی کے ساتھ کوئی پیماری آ جاتی ہے کوئی مشکل آ جاتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی ٹینشن ہوتی ہے کوئی گھرے لوگ معاملات میں پریشان ہوتا ہے یا روزگار کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کی وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بس تھوڑا ہی عرصہ اس کو یاد رکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس پریشانی کو بھول جاتا ہے اس کے جو مصبت پہلویں وہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ مصیبت کو پریشانی کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اللہ آپ کے اندر سے وہ نسیان نہ ڈالے تو یہ بھی آپ کے لئے ذہنی پریشانی ہے کہ آپ ماضی کو یاد کر کر کے اور پریشان ہوتے رہیں جب ایک پریشانی آپ کی اللہ نے دور کر دی تو اب آپ اس سے جو نتیجہ لیں جو اس سے مصبت گویا پہلو نکالیں وہ یہ کہ وہ بیماری وہ پریشانی آپ کو دوبارہ نہ آئے صحیح اس سے گویا نتیجہ لیں اور بچنے کے لئے آپ ایسے کام کریں کہ جس سے آپ دوبارہ اس میں ملوث نہ ہو پائیں ہمم تو ماضی میں جتنی بھی جیسے کہ آپ نے نشاندہی فرمائی بیماریاں آئیں اور یہ بھی میں ایک بات ارس کر دوں اس وقت جو یہ کرونا وبا ہے اس کو بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے بڑے گویا کہہ لیجے اسکوالرز سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں یہ ہے کیا؟ کہ حقیقت میں یہ وبا ہے جی یا یہ کوئی ایسی بیماری ہے یا نتیجہ نکال رہے ہیں نا ابھی آپ نے اخبارات میں ٹیوی میں آپ ہی کے ساتھ چینل میں بہت سی تھی چیزیں سے پھیل رہی ہے کہیں جو ہے وہ بغار آتا ہے تو اس سے بڑھ جاتی ہے کہیں گلہ خراب ہوتا ہے تو اس سے بڑھ جاتی ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماری اگر ہے تو بیماری بعد میں پیدا کرتا ہے اس کا علاج پہلے پیدا کرتا ہے حضرت لکمان علیہ السلام جن کے لیے مختلف روایت ہیں کہ وہ نبی تھے یا اللہ کے برگزیدہ بندے تھے حکیم تھے یہ جڑی بوٹے بوٹیاں یہ جو گویا کہلی نباتات ہوتے تھے وہ ان سے بات کرتے تھے یہ ایک مضبط پہلو آپ کی گفتگو روکے جناب کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو یہ تو دہ ہو گئی ہے یہ بڑا اہم پہلو اور یہ ہم یوں دلیل بھی دے سکتے ہیں کہ ماضی میں جتنی وواہیں پھیلیں اس وقت جو لوگ شکار ہوں گے ان کو بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ کوئی علاج نہیں ہے لیکن اس کے علاج آ گیا تو اس سے ہم یہ استمباد کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی علاج جو آپ کیونکہ آپ یہ پروام کر رہے ہیں مضبط پہلو پہ جی تو میں گزارش کروں گا کہ آپ انشاءاللہ دیکھئے گا جب یہ وبا یا بیماری یا یہ جو بھی اللہ کی طرف سے ہے یا بندوں کی طرف سے ہے یہ بھی ایک پہلو ہے یا یہ لائی گئی ہے یا یہ پھیلائی گئی ہے یا یہ اس کو الیکٹرونک اور کہہ لیجئے کہ ایٹمی ہتھیار استعمال نہ کرنے اور اس طرح سے لوگوں کو مارنے کی سازش ہے اس کے بہت سارے پہلوں پر بہت سارے لوگ اپنے اپنے انداز سے اپنی تحقیق سے بات کر رہے ہیں تو میں اس کروں جب یہ انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی دنیا اس سے محفوظ ہو جائے گی تو آپ دیکھئے گا کہ لوگ اس کے جو منفی اثرات اس وقت ہم پہ ہو رہے ہیں اس سے مصبت کس انداز سے چیزیں لیں گے اور اس سے آئندہ بچنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ماضی میں یہ ہوا ہے کہ اگر تعاون کی بیماری آئی ہے تو وہ چوہوں کے ذریعے سے آئی ہے انبیاء علیہ السلام کے دور میں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ کیکڑے کی وجہ سے آئی ہے جو چین میں کیکڑا جو ہے وہ زیادہ کھایا جاتا ہے اور اس کو بغیر کسی مطلب اس کو زندہ اس میں ڈال کے گرم پانی میں اور اس کو کچھا کھا رہے ہیں یا اس قسم کی چیزیں جس سے وہ لوگوں کے اندر اس کا حرام غزہ اور وہ وائرس پہنچا ہے تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو آپ دیکھئے گا کہ لوگ اس سے مصبت چیزیں لیں گے اور جیسا کہ اس وقت بھی میں نے ارس کیا کہ حضرت لکمان علیہ السلام گزرتے تھے تو بلکہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تاریخ میں کہ ایک گاؤں میں گئے تو لوگوں نے کہا کہ سرکار ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ لوگوں کو پت کی بیماری ہوئی ہے یعنی جگہ جگہ دانیں نکل آئے ہیں جیسے ہمارے پت نکل آتی ہے تو یہ لوگوں کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ چرواہے چرواہے جتنے بھی ہیں انہیں بلاؤ تو دو چار آگے جو گویا بھیڑ بکریاں چراتے تھے ان سے پوچھا کہ تم نے جنگل میں کوئی ایسی بوٹی کوئی ایسا پودا کوئی ایسا چھوٹا درخت کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو پہلے نہ دیکھی ہو ہم تمہیں اب چند مہینوں سے نظر آ رہی ہو انہوں نے کہا ہاں ایک پودا ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ چند مہینے سے نظر آتا ہے آپ نے فرمایا اسے توڑ کے لیاؤ اور آپ کے پاس جب وہ آیا تو آپ نے اس سے دوا بنائی اور فرمایا کہ یہ سارے لوگوں کو استعمال کرائی جائے اور چند دنوں میں وہ ساری قوم اس علاقے کی شفاہیاب ہو گئی یعنی وہ اللہ نے جڑی بوٹی پہلے پیدا کی اس علاقے میں مرض بعد میں آیا ضرورت ہے تشخیص کرنے کی ضرورت ہے پہچاننے کی تحقیق کرنے کی اور ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی جو حضرت لقمان کی طرح اللہ والے ہوں کہ جو اس کا دتیجہ نکال سکیں اور لوگوں کو علاج فرام کریں کیا اچھی باتیں جناب سبحان اللہ تلاش کرنے کی ضرورت تلاش کرنے کی ضرورت اچھے لوگوں کو اللہ والے لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت اب جیسے ایک مسوط پہلو کرونا وائرس کا صفائی کے جناب اپنے ہاتھوں کو آپ بار بار دھویں رسول اکران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا اور جیسا کہ مولانا نے اقتداء میں اس طرح بشارہ بھی کیا کہ جہاں پہ پانچ وقت لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ یہ بیماری اس طرح نہیں پھیل رہی الحمدللہ کہ جیسے ان ممالک میں کہ جہاں پہ لوگ ابھی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں تو اب یہ ایک پہلو ہے کہ جناب صفائی کا خیال رکھئے دوسرے کو بھی بچائیے اپنے آپ کو بھی بچائیے میں پروفیسر انوار احمد ضعی صاحب کی طرف اسی بات کو لے کر آگے بڑھوں گا اور ان سے یقینا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر جیسے آپ نے انبیاء کا رسکرہ کیا اقوام عالم یعنی عذاب کا شکار ہوئی اگر ان میں سے کچھ وجوہات آپ بتا دیں حضرت انو کی قوم میں کیوں عذاب آیا حضرت سالح کی قوم کیوں عذاب آیا حضرت شوہب کی قوم جیسے میں ایک بات شوہب کی قوم ناب طول میں کم ہی کرتے تھے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے آپ چاہے ایک ایک سیکنڈ اس پہ دیجئے اور اس کے بعد پھر آپ اس پہ تفسرہ فرمائیے کہ اس عرصے میں ہم اپنے اندر کیا پوزیٹیو چینج لے کے آ سکتے ہیں اس کو کیسے پوزیٹیو استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک تو حضرت جیسے طرح فرمایا دراسی میں تعلی نہ ہو اگر تو عرض کروں کہ میں ان ممالک میں رہا ہوں اور جیس طرح بہت امدہ آپ نے فرمایا کہ وہ کیسے ککڑے کو یعنی میں اگر بیان کروں تو تکلیف ہوگی کہ وہ جیس طرح آپ نے فرمایا وہ تو ہے لیکن وہ عجیب لوگ ہیں آہ بہت ہی زیادہ تکلیف دینے والے کے کےکڑا اور کچھوہ کچھوے کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے اور اندر کا بہت نرم ہوتا ہے جی وہ لوگ اوپر کے حصے کو آگ پہ رکھ کے اور اندر کے حصے کو مسالہ ڈال کے اور گرم کر تو اب جب یہ کریں گے تو وہ ہے خالق اور وہ ہے مخلوق کہیں تو اثر ہوگا نا تو ایک یہ بھی کیفیت ہے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہنچا اور کیسے آیا یہاں ایک یہ انگل اور یہ ذاویہ بھی نکلتا ہے دوسری بات یہ کہ دیکھیں سب سے پہلے جو وبا کی کی کیفیت تاریخ میں بلتی ہے جلدی بیماریوں کی وہ حضرت شیش علیہ السلام کے اہد میں ہے اور اس میں سبب کیا تھا کہ یہ شیش علیہ السلام کے وہ لوگ جن نے منع کرتے دے دیکھیں جب بھی نبی کوئی آئے ہیں کوئی پیغام لائے ہیں وہ چاہے زمانی مکانی ہو وقتی ہو اپنے اہد کا ہو لیکن وہ انسانی بہبود کے لیے ہوتا ہے تو وہ جو کیچڑ ہے بہت زیادہ عجیب سا اس میں وہ نہانے کی عادت ڈال چکے تھے اچھا اور منع کرنے کے باوجود وہ اس میں یعنی جہاں دلدل نمہ تھوڑی سی آہ مٹی اور آہ پانی کے ساتھ وہ گارے جیسی کیفیت تو اس میں لوٹنے کی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جلدی بیماری آئی اور اس کا علاج جس طرح حضرت نے فرمایا پھر تعاقید اور تنبی جب کی گئی اور اس سے اجتناب برتنے کے لیے تو ایک تو شیش علیہ السلام سے ایک آہ ویسے تو بیماری یا وبا کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے انسان کی تاریخ کا پتہ چلے کسی نہ کسی عنوان لیکن جو واضح نویت کی تاریخی حقیقتیں ہیں ان میں سے یہ آغاز ہے اس کے بعد پھر مختلف اقوام میں جس طرح ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ کیوں آیا مثلا سمود پر یہ گفیت کیوں ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ کی ایک شاعر اسلام یا شاعر مذہب یا شاعر دین شاعر میں سے ایک کی نفی اس طرح کی تھی تنبی کی انہوں نے کہ ایسا نہ کرو تم نے ایک شرط رکھی ہے اس شرط کو پورا اللہ رب العزت نے کر دیا پھر بھی تم نہیں مان رہے ہو اب میں اشارہ اس وقت کر رہا ہوں اس گائے کا کہ اونٹنی کا کہ جو اونٹنی ان کے کہنے سے اللہ رب العزت نے تخلیق کی تھی جو غیر معمولی تھی اور اس کو نہیں تسلیم کرنے کے بعد ان کی پیغمبری کو بھی نہیں مانا تو پھر یہ کہا اور پھر اس کے کونچ کاٹ دی تو اس لیے پھر یہ کہا کہ عذاب اور عذاب آ گیا تو اس کا مطلب سبب ہوتا ہے عذاب کا جس کے دو پہلو ہیں ایک اجتناب ہے ایک احتیاط ہے اور توسری جو ہے عذاب کا میں ملوث ہونا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اشارہ حضرت نے ابھی حلقہ سا فرمایا ہے حضرت لوت علیہ سلام کا تو اب وہاں جو ان کی عادت بد تھی اس عادت کو ظاہر کرنا ایک الگ بات لیکن اس عادت کی وجہ سے جو پوری کیفیت ختم ہو رہی تھی جسے آپ سماجی کیفیت کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے عذاب آیا سماج کو بچانے کیلئے وارد کی اس جو ذہنی الجھاوے کی کیفیت تھی اس کو مٹا کر اور جسے کہتے ہیں سماج کی کے ادارے کو بچانے کیلئے وہ عذاب آیا پھر آپ اور آگے آ جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنی جگہ ہے اور وہ اسا خاص طور سے جو کبھی اشدہ بن کے لوگوں کو بتاتا تھا کہ ہے کیا اللہ کی حکمت اور تم کیا کر رہے ہو کیوں تم ساہروں کے چکر میں آئے ہو ساہروں کے ساری کیفیت جو ہیں وہ ایک اشدہ ہڑپ کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے تو یہ اشارہ ہے نا کہ سہر کی طرف نہ جاؤ بلکہ صبح کی طرف صبح کی طرف اس سہر کی طرف جاؤ جو سورج کی علامت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے پھر یہ کہ پانی کی طرف آپ نے اثر ڈالا راستہ بن گیا تو یہ ساری چیزیں صرف اس لیے کہ نفی ہو رہی تھی اس پیغام کی جو پیغمبر اپنے لیے نہیں انسانیت کی بہبود کے لیے لا رہے تھے آج بھی ہم اگر دیکھیں محسوس کریں تو وہی حضرت ہی کی بات سے استفادہ کرتے ہوئے اقتصاب کرتے ہوئے ارز کروں کہ یہ پہلو ہے کہ جہاں آپ بدل رہے ہیں انسانی رویے کو بدل رہے ہیں تو کیا انسانی رویے کی سرات مستقیم نہیں ہوتی یہ جو کیفیت ہے وہ سرات کچ سے یا کہ یہ راہ کچ سے نکل کر سرات مستقیم کے طرف لانے کی ہے کہ تم نے اپنی ساری ذاتی کیفیات سے متمتہ ہو لیے اب یہ عذاب تمہاری صورت میں ہے اب متحر ہو جائیے اب طہارت کی طرف آئیے اب پاکیزگی پاکی کی طرف آئیے تو یہاں میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کابش کر رہا ہوں کہ یہ کیفیت پوری کی پوری جو ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اقوام سے حساب لیا گیا زندگی میں بھی یہ حساب زندگی کا حساب ہے وہ جو زندگی کے بات کا حساب ہے وہ تو ہمیں دے نہیں دینا ہے لیکن جو لوگ بات کی بات کو بات کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ان سے اس وقت بھی حساب لیا جا رہا ہے اس لیے کہ ان کو جسے کہتے ہیں زندگی باد الموت اگر ان پر ایمان نہیں ہے تو اسے زندگی میں حساب دے لو ہمیں تو دو طرف حساب دینا ہے تو اس لیے ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جی بہترین انداز سے جو ہے پروفیسر انوار احمد ضعی صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں خدا کی حدرت نے جس طرح سے اپنے آپ کو انوایا ہے سابقہ امتوں میں بھی وہ طوام بہترین انداز سے جو ہے وہ باتیں آپ نے بیان فرما دی ہیں مرحبا سہری میں یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ہم تو یہی رہیں گے آپ کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے مرحبا سہری مرحبا سہری میں ایک پرتبہ پھر خوش آمدید اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہم درمیان علماء اکرام موجود ہیں بہترین انداز سے تاریخی حوالوں کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور بہت ساری وہ باتیں کہ جو لوگوں کے لیے اتمنان قلب اور اتمنان زہن کا باعث بن رہی ہیں وہ تمام باتیں بیان فرما رہے ہیں گفتگو میں ہمارے ہاں ایک سیگمنٹ جو ہے وہ مدھت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہوتا ہے اگرچہ کہ پیمرہ کی جانب سے کچھ ہدایات کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے اور مسند حسان کے نام سے ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا کرتا تھا اور یہ تمام لوگ ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہوتے تھے لیکن یہ اس ہی بابا کا جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس میں احتیاطی تدابیر کی وجہ سے سٹوڈیوز میں نہیں ہوتے لیکن سیگمنٹ اپنی جگہ موجود ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے تو ہم ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہمارے درمیان گویا کے مسند حسان کا جو سیگمنٹ ہے اس میں آج حسان ہی ہمارے حسان ہی ہے جناب حسان صاحب آپ میری آواز کو سن رہے ہیں کوئی نات پیش فرمائیے ناظرین آپ کی آواز سننا چاہتے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امران بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا اور ان پابندیوں کی ویسے لیکن آپ کے سامنے تو موجود نہیں ہو لیکن ویڈیو لنک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں اور حمد باری تعالیٰ کا نظرانہ پیش کرتا ہوں مظفر وارسی اللہ رحمہ کا لکھا ہوا بہت خصورت کلام اس کے چند اشار آپ کے تمام ناظرین کی سماعتوں کی نظر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے چاہتہ موسیقا 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 رہا ہے بس وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے ہے تلاش اس کو ہی خواهر ہے وہی خدا موسیقا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ گفتگو کو چار چاند لگا دیتے ہیں میڈیا پلیٹ فارم ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی محفل یا مجلس ہو اپنے ذکر سے چار چاند لگاتے ہیں انہی کی جانب آئیں گے لیکن اس سے پہلے ابھی آپ کی گفتگو جب ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں کئی بات آ رہی تھی کہ اگر انسان یہ چیز سوچ رہے کہ ہر چیز خدا کی جانب سے ہے چاہے وہ خیر ہو یا وہ شر ہو وہ خوشحالی ہو یا بدحالی ہو یا پریشانی ہو آج کر عمران بھائی جو یہ صورتحال ہے ہم دیکھ ہوتے تھے ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ بھی بیبسی کی ایک تصویر بنے ہوئے پوری دنیا کے سامنے اور خوف کا موت کا خوف جو ہے وہ مسلط ہوا وہ انسان کے اوپر تو انسان وائرس سے نہ ڈرے اللہ سے ڈرے یعنی اس سوال کا یہ پہلو یوں کر لیں ہم کہ ہر طرح کا نقصاد ہو اپنی طاقت کے زوم میں جو انسان تھا اللہ نے اس کی طاقت کو کیسا خاک میں ملا گیا اللہ تعالی جہاں رحمان و رحیم ہے جہاں اس کی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن صفات جہاں وہ رحمان و رحیم ہونے کی ہیں اور اللہ غفور و رحیم ہونے کی ہیں وہاں ایک قہار بھی ہے وہ قہار بھی ہے اور یہ بھی میں ارس کر دوں کہ سابقہ امتوں میں بعض پر عذاب انفرادی حیثیت میں آیا بعض قوموں پر عذاب آیا قومی حیثیت میں اجتماعی حیثیت میں ابھی بہترین گفتگو پروفیسر صاحب ظاہر ہے ہم ان کے شاگردوں کی جگہ ہیں ہمارے ایک بزرگ عالم مولانا حسن زفر نکوی صاحب عموماً فرمایا کرتے ہیں کہ آپ ان کے استاد بھی ہیں اور ہم کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے یہ ابتدائی تعلیم کہلیں اہمے تک خیرپور میں حاصل کی کراچی میں نہیں تھے ورنہ ہم یقیناً باقاعدہ شاگرد ہو لے پروفیسر صاحب کے گزارش یہ ہے کہ اتنے اچھے انداز سے سمندر کوکوزے میں بند فرماتے ہیں میں ارس کروں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اس کی طرف سے خیر ہی خیر ہے یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے خیر رہی و شر رہی من اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف سے شر نہیں ہو سکتا شر جو ہے وہ بندے خود اپنے لئے بناتے ہیں کیونکہ وہ غفور و رحیم ہیں وہ رحمان و رحیم ہیں انفرادی طور پر لوگوں کے اوپر عذاب آتا تھا جب وہ انکار کرتے تھے اور انکار پر اسرار کرتے تھے اور اسرار پر اسرار کرتے تھے یہ بڑی اہم بات ہے جی بہت ہے میں گزارش کروں پھر دورہ دیر جملہ ایک نبی ایک بادشاہ کے دربار میں جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تُو تکبر کیوں کرتا ہے تُو یہ لوگوں کے اوپر ظلم کیوں کرتا ہے تُو تیری کوئی حیثیت نہیں ہے تجھے اللہ نے دنیا کا بادشاہ بنا دیا ہے امتحان کے لئے وہ بہدہ لا شریک ہے تو اس کے بتائیوہ حکامات پر عمل کر وہ حضرت کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرتا تھا اور اللہ کو نہیں مانتا تھا کہتا تھا کون اللہ تو آپ نے ایک دن مناجات میں رات کو اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے یا اللہ اس کا تکبر توڑ اس کا غرور توڑ اس لیے کہ یہ بہت زیادہ متکبر ہے حالکہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکبر ایک چادر ہے جسے سوائے اللہ کے کوئی اور اوڑی نہیں سکتا یعنی وہ ہستیاں جو تکبر کر سکتی ہیں اگر میں یہ بات جرد کروں پروزہ سرکار دو عالم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پاک ان سے وہ محبت کرنے والے لوگ جن کا جنازہ حضور پڑھائیں تو ستر ستر ہزار ملائقہ پیچھے نماز میں شامل ہوں سعاد ابن ماز ایک ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بہت ساری تاریخ میں تو میں ارس کر رہا ہوں وہ ہستیاں جو تکبر کر سکتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں تکبر اسے ہی سچتا ہے وہ چادر ہے جس سے سوائے اللہ کے کوئی نہیں اور سکتا تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی اللہ اس کا تکبر توڑ دے اچھا اس سے پہلے تک اس رات سے پہلے تک جب آپ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے تکبر توڑنے کی مکھی دنیا میں مارز وجود اس کا نہیں تھا دنیا میں نہیں آئی تھی صبح جب اس کے دربار میں پہنچے تبلیغ کرنے کے لیے تو اچانک یہ مکھی جیسی مخلوق جو اس سے پہلے نہیں تھی وہ انہوں نے دیکھی اور وہ اس کی ناک پہ آکے بیٹھ جاتی اب وہ ہٹاتا تھا پھر آکے بیٹھ جاتی ہٹاتا تھا پھر بیٹھ جاتی تین چار دفعہ جب اس نے ہٹایا اور پھر اس کی ناک پہ بیٹھی تو اس نے غصے میں تلوار نکالی اور برابر میں جو دربان کھڑا تھا اس کی گردن اڑا دی حضرت نے پکار کے کہا تو اسے کیوں قتل کر رہا ہے تو کس بات پہ تکبر کرتا ہے جب اللہ کی ایک معمولی مخلوق کو اپنی ناک پہ سے حتما ہٹانے پہ قدرت نہیں رکھتا سبحان اللہ تو تو جو ہے وہ کس بات پہ تکبر کرتا ہے کیوں ان غریبوں کو مار رہا ہے اور روایت میں ہے کہ وہی مکھی اس کی ناک میں گھسی اور اس کی موت واقع ہوئی متائی تو یہ انفرادی عذاب کیوں کہ اس نے حکم عدولی کی اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں یہ گلاب کے پھول آپ نے جگہ جگہ ہمارے دائیں بھائیں بھی لگائے ہوئے ہیں گلاب کے پھول کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے ایک باتشاہ نے تکبر کیا کہ مجھے موت آئی گی نہیں نجومیوں سے پوچھا میری موت کیسے واقع ہوگی انہوں نے کہا ایک کوئی کیڑا ہوگا جو تمہاری ناک میں جائے گا اور وہ دماغ میں پہنچ جائے گا اور اس سے تمہاری موت واقع ہو جائے گا اس نے اپنا ایسا گھر بنوایا کہ جہاں کسی کیڑے کا گزر ہی نہیں ہو سکتا اس انداز کا گھر بنوایا کہتے ہیں کہ لوہے کو اس نے بڑے اس زمانے میں جیسا بھی وہ حدید لوہا تھا اس کو کس انداز سے بنوایا اور وہ لیکن اس کا ایک غلام ایک نوکر روزانہ پھولوں کا گلدستہ لے کے جاتا تھا جب موت آنی تھی اس نے انکار کیا ہوا تھا موت سے اس نے پھول سوں گا وہ کیڑا ناک کے اندر گیا اور دماغ میں جا کے اس طرح سے بہت سارے واقعاتیں انفرادی عذابوں کے لیکن اجتماعی عذاب آتا ہی تب ہے جب اس قوم کے کسرت سے لوگ یعنی پچھتر فیصد سے زیادہ لوگ نافرمانی میں یا کسی گناہ کبیرہ میں ملوث ہو جائیں بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ آپ ان ملکوں میں چین میں چائنہ میں ادھر امریکہ کینیڈا مجھے بھی ذکر اہل بیت کے سطکے میں بھی اہل بہت فرمائی ہمیں چوبیس دفعہ امریکہ گئے سولہ دفعہ کینیڈا گئے مختلف ملکوں میں ماشاءاللہ اکیس حج کر چکے ہیں اور مختلف ملکوں میں جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے مگر پروفیسر صاحب کیونکہ استاد ہیں سینئر ہیں تو زیادہ گئے ہوں گے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کیکڑے کو اور اس قسم کی کچھوے کو کس انداز سے وہ کھا رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھئے بقول پروفیسر صاحب کے وہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں بلکہ وہ چاہے ویسی مخلوق نہیں ہیں جس کو آپ انسان کہیں یا مثال جنات کہیں لیکن اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اس میں جان ڈالی ہے کیوں حضرت ایوب علیہ السلام جب اس ظاہری امتحان میں مبتلہ تھے اور کوئی کیڑا جو ان کے جسم پہ ہوتا تھا وہ گر جاتا تھا اسے اٹھا کے وہیں رکھ دیتے تھے کہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے اس میرے گوشت کو گویا تمہاری اس وقت غضہ بناتے اور مجھے جو ہے وہ امتحان میں مبتلہ کیا تو اللہ کی مخلوق ہے منع فرمایا کرتے تھے حضرت رہبر کبیر حضرت خمینی اللہ مقامہ کہ یہ حشرات الارض پہ سے کوئی پیر رکھ کے نہ جائے یہ کیڑے مکوڑے کیوں چوٹیاں ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں ان کے اوپر قدم نہ رکھو ایک شاگر سے آپ نے فرمایا کہ اس پہ قدم رکھو گے یہ پہلی بدعا یہ دیتی ہے چوٹی کہ اس کی نسل منقطع ہو جائے اللہ اکبر تو اللہ کی مخلوقات پہ رحم کرو اللہ ہم پر رحم کرے جائے تو اجتماعی عذاب جو آتے ہیں جیسے یہ چائنہ پہ آیا یا پھر اور دنیا میں آیا اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسرت سے لوگ ان گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو اللہ نہیں چاہتا اور اس کی وجہ سے پھر وہ پوری قوم یہ سب سے اہم بات کہ لوگ ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو پروردگار نہیں چاہتا مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ صرف نماز نہ پڑنا یا روزہ نہ رکھنا یا وہ چیزیں جن کو آپ اسطلعہ عام میں بادات کہتے ہیں وہ نہ کرنا ایک طرف لیکن زندگی کے معاملات میں خدا کے حکم کی حکم عدولی کرنا زخیرہ اندوزی ہے جناب لین دین میں خیانت ہے کسی کا دل دکھانا جب یہ عام ہو جاتی ہیں چیزیں تو پھر پروردگار عالم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح تمبیح کرتا ہے اور وہ تمبیح کر رہا ہے تو ایک جو پہلو ہے اور میں اب گراؤنڈ ریالیٹی یعنی معروضی حقیقت کی بات کروں علمی کا تو ایک سبندر ہے کہ جو بہرہ ہے اور پروفیسٹر صاحب بہت کچھ بیان فرما سکتے اب یہ تفسرہ فرمائیے گا کہ جب یہ لوگ ڈاؤن ہوا اور پانچ بجے شہر بند ہو گیا تو ہم کراچی میں رہنے والی لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ شہر پانچ بجے بند ہو جائے گا تو نظام زندگی سارا روک جائے گا چلے گا ہی نہیں ہے شادییں کیسے ہوں گی شادی حال بند ہو جائیں گے تو کیسے ہوگا سامان کیسے خریدیں گے لیکن سب کچھ ویسے ہی چلتا رہا اور سب چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر واقعا پانچ بجے ہی بند کرنے کے حکامات آجیں تب بھی نظام زندگی تو چلتا رہے گا یہ تو ایک پوزیٹیو بات ٹیر شاد فرمائیں یہ پہلو ایک سبق ہے جب آپ زندہ رہ سکتے ہیں ان کیفیات میں کہ جو اس وقت ادوار کی اور احکام کی صورت میں آپ پر منطبق کی گئی ہیں لاغو کی گئی ہیں اور اس سے جب برت ہو جائے جس طرح حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ نسیان والی بات ہے ہم بھول جاتے ہیں ہرچند کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نسیان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتی جس طرح حضرت نے اشارہ فرمایا تو ہم بھول جاتے ہیں لیکن بھولنے کی کیفیت جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس بات کو دہرائیں نہیں یہ الگ بات ہے لیکن اس سے اگر کوئی اچھا درس مل رہا ہے سبق مل رہا ہے تو اسے دو دہرائیں اسے بار بار دہرائیں وہ جسے کہا تھا نا کہ اے بھا جملہ بگفتانی ہونرش نیز بگو اگر اس کے بہت سارے اپنے گنوا دیئے تو ایک آدھ ہونر ہے تو وہ بھی بتا دینا تو یہاں ہماری کیفیت جو یہ ہے آپ نے ہونر ہی کے بات اس میں کیے دیکھیں حضرت نے جس طرح فرمایا کتنی جگہ گئے ہیں کیا گئے ہیں آپ بہت خوبصورت ترین جو ملک سوزیلینڈ لوکیتے ہیں آپ سوزیلینڈ میں شام کو چھے بجے کے بعد کوئی چیز لینا چاہیں تو عدویات کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی یا کھانے کے کچھ دکانیں تیشدہ بات ہے کہ وہ ایک وقت مقررہ پر کھولتے ہیں آٹھ بجے کے قریب اور چھے بجے تک ان کے دکانیں چلتی ہیں چھے بجے کے بعد نہیں ہے ہمارے ہاں تو عالم یہ ہے نا کہ اکثر دکانیں کھلتے ہی ساڑھے گیارہ وارہ بجے تھی اور رات ساڑھے گیارہ وارہ بجے تک یہ جو وقت کا تعیم کیا گیا ہے اس کو جاری اس لیے رہنا چاہیے کہ ہمارے معمولات کو یہ منضبط کر رہا ہے ورنہ ذابطے سے نکلے ہوئے معمولات ہیں اب اس میں پہلی بات میں ارز کروں کہ اگر ہم اسے دفتر کے اعتبار سے دیکھیں کہ صبح نو سے پانچ تک تو آپ نو سے پانچ بجے ختم کر دیتے ہیں نا دفتر بلکل وہاں زردر نہیں بیٹھتے یہاں اپنی کیفیات میں چائے تو اس کی وجہ سے حضرت جو ہمارا فیملی کا انسٹیٹوشن تھا ادارہ جو تھا گھر کا ادارہ وہ متاثر ہو رہا تھا ہم ٹائم نہیں دے پا رہے تھے میں یہ ارز کروں کہ ایک مثال اس کی یہ ہے کہ اوباما کے زمانے میں جب وہ صدر تھے امریکہ کے تو وہاں کے لیے کہا گیا ہے اور یہ وہیں کے ایک رسالے نے یہ پوری کہانی تحریر کی تھی کہ وہاں ایک آئی ٹی کا ماہر تھا جس کی بہت قدرت ہی ہے اور جس کی بہت پیسے تھے اس نے اپنے انٹرویو میں ایک پرتبہ کہا تھا کہ میں سو ڈالر پر فائیو منٹس کماتا ہوں سو ڈالر پر فائیو منٹس کماتا ہوں پانچ منٹس میں سو ڈالر کے حساب سے تو آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا کما رہا ہوگا اس نے اپنا اسٹیمیشن یہ کیا تھا وہ انٹرویو اس کے بیٹے نے سنا جب وہ آیا گھر تو بیٹے نے کہا کہ آپ کے پاس دس ڈالر ہوں گے ڈیڈی یا ڈیڈ تو چونکہ اس نے کہا ہاں اس نے زیادہ دیئے کہ یہ لوگ کہلے کہ ٹین ڈالر ٹین ڈالر اس نے دس ڈالر اس کے ہاتھ میں تھما دیئے اس نے اپنی جیب سے نائنٹی ڈالر نکالے دس کو اس پر شامل کیا کہا اب یہ ہنڈڈ ڈالر ہیں آپ مجھے پانچ منٹ دے دیجئے اللہ حکم اب یہ چیز جو ہے بہت عجیب ہے ہلا دینے والی ہے سماج کو منتشر کر دینے والی ہے کہ آپ اپنے طور پر کما رہے ہیں لیکن جو اصل کمائی آپ کی اولادیں اس پر نہیں لگا رہے وقت پیسہ نہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں اولڈ ان میں ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تو ان کے پاس وقت نہیں تھا اب انہیں ضرورت ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں اللہ حکم یہ سیگریگیشن جو ہے یہ کمپارٹمنٹلائزیشن جو ہے یہ ہمارے یہاں بھی سرائط کر رہا تھا تو ہمارے یہاں کے گھر کا اور گھرانے کا ادارہ متاثر ہو رہا تھا میں یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے مغرب کی بات بھی ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو باپ گھر آ جائے گا بیٹی کا جو خیال ہے وہ کرے گا بیٹی کی خواہش پوری کرے گا گھر میں اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ پھر اپنے طور پر میں حضرت کی اجازت سے ارز کروں کہ کتنا حکیمانہ پہلو ہے ہماری تعلیمات کا کہ جب اولاد ہوتی ہے تو کیا ماں سے اور باپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ تم اس سے پیار کرو اس کا پروٹیکشن کرو اس کا خیال کرو اس کی حفاظت کرو اس کی ضروریات کو پورا کرو کوئی نہیں کہتا نیچر ہے جو یہ کراتا ہے تو یہ اٹیچمنٹ کہلاتا ہے نفسیات کے زبان میں لیکن جب اس بچے کا جس کے ساتھ آپ اٹیچڈ ہیں شادی ہو جاتے ہیں نکہ ہو جاتا ہے وہ بچہ اب اپنے بچوں پر توجہ دے رہا ہے اٹیچمنٹ ادھر ہے اور یہاں والدین سے ڈیٹیچمنٹ ہے تو اس ڈیٹیچمنٹ کو ختم کر کے اٹیچمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے سواب کا کہا گیا ہے کہ تم ان کا خیال کرو تو یہ تمہارے لیے عبادت ہے یہ ذریعے سواب ہے تو اب دیکھیں کتنی حکمت ہے کہ وہاں نیچر کام کر رہا ہے اور یہاں تعلیمات اسلامی کام کر رہی ہیں کہ اس طرف آ جاؤ تمہیں ملے گا وہ ملے گا جو تم چاہتے ہو صرف دنیا نہیں ہے دین کمانا ہے تو ادھر آؤ دنیا دیکھنی ہے تو ادھر رہو تو وہ چیز ہمارے یہاں سے ختم ہو رہی تھی یہ اگر وقت کی پابندی ہو جائے تو وہ جو نانا اور دادا دیتے ہیں اولاد کو دانی اور دادی کہانیوں کے صورت میں قصص کے صورت میں بتاتی ہیں یہ انسٹیٹویشن باہل ہوگا یہ آن لائن ٹیچنگ کا ایک بہترین انتظام ہوگا سبحان اللہ زبردست کیا سائنٹیفکلی بھی اور اسلامی حوالے سے بھی میں ارز کروں کہ کینیڈا میں اخبارات میں میں نے ایک چیز پڑھی ایک مضمون کا عنوان تھا ڈالر تو کمالی ہے بچے گمالی ہے آئے یعنی اس کا عنوان ہی یہ تھا کہ ڈالر تو کمالی ہے بچے گمالی اب بچوں کو اپنانے کا وقت ہے سبحان اللہ اس وقت اللہ نے ایک تمبی فرمائی ہے اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے کہ جہاں اس کے بہت سارے گویا نقصانات ہیں منفی پہلو ہیں معاشرتی معاشر مالی اور جسمانی روحانی ہر حوالے سے وہاں اس کے مصبت پہلو پر بھی گوھر کرنی ہے دیکھئے لوگ اپنے گھر میں عبادت کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا وہہ ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم نہیں ہے اب لوگوں کا ٹائم ہی ٹی ہے ٹائم ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے اکیلے میں تو بات کر کے دیکھو مرحبا سہری میں یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ہم تو یہی رہیں گے آپ کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے مرحبا سہری مرحبا رمزا مرحبا رمزا مرحبا رمزا مرحبا رمزا مرحبا سہری میں ایک پرتبہ پھر خوش آمدید اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر فائزہ کامران کی جانے پڑیں گے سینئر ناتھوا فائزہ کامران موجود ہے تو ان سے کوئی کلام سنیں گے السلام علیکم جی فائزہ کیا سنائیں گی منقبت پیش کرنا چاہوں گی پنجتن پاک کے حوالے سے بڑا محبوب گھرانا علی حیدر کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا بڑا محبوب گھرانا بڑا محبوب گھرانا علی حیدر کا گھرانا گھرانا غلام ان کا ہے زمانا غلام ان کا ہے زمانا غلام ان کا ہے زمانا علی حیدر کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا بڑا محبوب گھرانا بڑا محبوب گھرانا بڑا محبوب گھرانا کیا ہر کام خدا کی رضا میں راضی رہ کر خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صد میں سہ کر کرے ہر دم شکرانا گھرانا علی حیدر کا گھرانا غلام ان کا ہے زمانا علی حیدر کا گھرانا غلام ان کا ہے زمانا علی حیدر کا گھرانا رسالت ہو کے امامت ولایت ہو کے طہارت شرافت ہو کے صداقت شجاعت ہو کے سخاوت ہر ایک رحمت کا ٹھکانا علی حیدر کا گھرانا غلام ان کا ہے زمانا علی حیدر کا گھرانا غلام ان کا ہے زمانا علی حیدر کا گھرانا بڑا مشہور گھرانا علی حیدر کا گھرانا غلام ان کا ہے زمانا علی حیدر کا گھرانا کبھی ممبر پر آ کر کبھی میدہ میں لڑ کر کبھی ممبر پہ آ کر کبھی میدہ میں لڑ کر کبھی ممبر پہ آ کر کبھی میدہ میں لڑ کر کبھی خطبے میں پڑ کر سکھایا دین بچانا علی حیدر کا گھرانا غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانا غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانا بڑا مہمبوب گھرانا علی حیدر کا گھرانا غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانا پکارا جب مشکل میں انہوں نے کی لج پالی سبھی منگتوں کی پل میں بھری ہے جھولی خالی پکارا جب مشکل میں انہوں نے کی لج پالی سبھی منگتوں کی پل میں بھری ہے جھولی خالی کہ ہے سخیوں کا گھرانا علی حیدر کا گھرانا غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانا بڑا مشہور گھرانا علی حیدر کا گھرانا غلام ان کا ہے زمانا علی حیدر کا گھرانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پائزہ کامران ہمیشہ کی طرح کیونکہ ہمارے اور بھی دیگر جو ملاد کی محافل ہوتی ہیں اس کا حصہ رہا کرتی ہیں جی ماشاءاللہ نہیں پائزہ کامران ہمیشہ کی طرح سے ہماری سیری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ نات سننے سے قبل گفتگو مولانا نے کیا بڑی اچھی گفتگو یہ اثراف ہوتا تھا نمود و نمائش اور معاشرک کی دباؤ ایک آدمی جس کی استطاعت نہیں ہے وہ پھر بھی جناب بڑے سے بڑی جگہ پہ انتظام کر رہا ہے اور مو مانگے شادی حال پہ پیسے دے رہا ہے مقروض بھی ہو رہا ہے مقروض ہو رہا ہے کیونکہ جو بیٹی جا رہی ہے اس کی بھی غوائش ہے کہ میری دوست کی یا میری کزن کی جیسی ہوئی تھی میری بھی ویسی ہو جائے جو ہے وہ بلکہ میں تو گزارش کروں گا کہ زیادہ تر لوگ اب رمضان المبارک سے پہلے پہلے رمضان میں بھی شادی کر سکتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں بہت اچھی بات اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں بچیوں کو رخصت کریں جن کی ہو چکی ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں ہاں وہ اس کے مصبت پہلووں سے فائدہ اٹھائیں اب دیکھا جا رہا ہے گھر میں بھی وہ اس کے مصبت پہلووں سے فائدہ اٹھائیں مثال کے طور پہ وہ جو اسراف کیا کرتے تھے وہ نہ کریں جو وقت ضائع کرتے تھے اپنے دوستوں میں اب گورنمنٹ کریے گھر میں رہو تو وقت اپنے بچوں کو دیں دیکھیں بہت اچھی بات ایک اور پہلو میں اس میں بتاؤں کہ جو کرونا کا مصبت پہلو ہے ایک تو اسراف بچا اوپر سے شادیوں میں ناراضگیاں بڑی ہوتی تھی جنہی کوئی بھی موقع ہوتا تھا خوشی کا تو جناب رشتے دار سب سے زیادہ ناراض شادی کے موقع پر ایک بچارہ خوشی لے کے بیٹھا پچاس اس میں ناراضگیاں نکل آئیں لیکن اس آئیسولیشن کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگ دور ہونے کے بجائے ایک دوسری سے دلی طور پر قریب ہو گئے اپنی کے دیکھا کہ جناب جب ایک دوسری سے رابطہ کر رہے ہیں اب پچاس لوگوں کے فون آ رہے ہیں اس لیے کہ فرصت ہے نا مولانا کیسے یہاں بسات سے حال احوال کرنے کا جی چاہ رہا تھا تو جو قربتیں تھی وہ بڑھ گئیں ایک اور فائدہ ہے جس پر ہم پروفیسر ساتھ سے بھی بات کریں گے یہ جو بہار کے جنگ فوڈز تھے مولانا جو مغرے صحت کے یعنی اس میں تو حضان صحت کا کم سے کم میں اپنے ملک کی بات کروں کوئی خیال ہی نہیں رکھا جا رہا تھا ہیلتھ دپارٹمنٹ تو ویسے ہی ہمارا گدھے گھوڑے کھلائے جا رہے تھے آپ کے لاہور میں کیا گدھے نہیں کھلائے جا میرے لاہور میں آپ تو آپ کا ہی ہو گیا آپ کی شادی ماں ہوئی ہے آپ تو آپ کا ہو گیا یہ جو جنگ فوڈز تھے یہ کتنا نقصان پہنچا رہے تھے صحت کو اب سب لوگ گھر میں بیٹھیں گھر کے سافت ستھرے اور اچھے کھانے کھا رہے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ایک پوزیٹیو پہلو ہے اگر آپ روز باہر کا کھانا نہیں کھائیں گے اور برگر نہیں کھائیں گے یا اس طریقے کی چیزیں نہیں استعمال کریں گے تو بھائی گزارہ تو پھر بھی ہو رہا ہے اور اس میں آپ کے فائننشل یعنی جو بوجھ ہے وہ بھی آپ کا کم ہو رہا ہے تو جب گھر کے کھانوں کی بات آ گئی تو مرحبہ کی کچن پر چلتے اور وہاں پہ جا کے پوچھے چکن تک کا جو ہے وہ کہاں تک پہنچا اور زبردست خوشبو آ رہی ہے میرا میری پسندیدہ ڈیشز میں سے ہی ہے وہ کہیں چکن تک پہنچے چلے شیف سبین ہوں گیا تک کا تیار ہے بلکل تک کا تیار ہو گیا اس کو میں نے اب سرز کر دیا سبین نے دسکلیر بھی کر دیا زبردست اور اس کے ساتھ ہم ملکا ہمالوں کا کیچپ استعمال کر رہے ہیں ملکا کیچپ ٹھیک ہے اس کی جو ہم سبین بچے ہمارے بہت کیچپ جو پسند کرتے ہیں کیا اتنا زیادہ کرنا چاہیے یا نورمل کیا کیا کہیں گی بلکل ہیرا کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی بات چل لہی تھی جنگ پوٹ کی اور ہم لوگ فروزان آئٹم بہت استعمال کرتے ہیں تو آپ اگر وہی چیز گھر کے اندر بنا کے دیں کیچپ بھی ہم گھر میں ہی بنا سکتے ہیں بہ آسانی تو اس سے ہم جو مزرے سے ہے جو بہار سے چیزیں آتی ہیں اس سے بس سکتے ہیں اس میں ایسنس اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں لیکن جب آپ گھر میں بناتے ہیں کیچپ یا کوئی بھی چیز برگر یا اس طرح کے جنگ پوٹ جو بچے بہار پسند کرتے ہیں گھر میں بناتے ہیں اس کو پکاتے ہیں تو وہ نقصان دے بلکل نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ٹارٹری یا ایسنس یوز ہوگا تو وہ گلہ ضرور پکڑے گا صحیح یہاں غزہ تیار ہو گئی ہے ہماری لیکن جو ہے وہ اب یہاں پر روحانی غزہ کی طرف بھی چلیں ویڈیو لنک پر جناب حسان خرشید صاحب ناتوا موجود ہے السلام علیکم حسان جی کیا کلام پیش کریں گے کچھ سنائیے باپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں ایک ناتیہ کلام کے چند اشار بہت سفر کلام صحیح سبیدین صحیح رحمانی صاحب کا لکھا ہوں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لئے حاضر لئے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لو ایک بار سبز گھو بد کو نظر سے چوم لو ایک بار سبز گھو بد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے اور تجلیات سے برلوں میں اپنا کاس آئے جاں کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے حضور ایسا کوئی ارتزام ہو جائے اور مزا تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبی گی دیغت خیر الانام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے مرحبا رمزا مرحبا رمزا مرحبا مرحبا سہری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وقت اپنے اختیامی منزلوں تک پہنچ گیا ہے ایک انوکھا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے کوشش کی اور ہم نے جرت کی اور ہم نے حمد کی کہ جس چیز کے مستقل منفی اثرات پیش کیے جارہے ہیں اس کے کچھ مصبت پہلوں کو اس حوالے سے ابھی آپ سے آف دی کیمرہ بات ہو رہی نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے لیے بھی وہ پیش فرما دے کہ جناب زندگی گزر رہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی ہے لیکن لوگ ایک دوسرے سے جس طرح دس دس سال ہو جاتے تھے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا اس فرصت نے موقع دیا کہ رابطہ کر لو قریب آجاؤ ایسا ہے بالکل ایسا ہی ہے آپ نے جو یہ اسطلاح استعمال کی ہے جو سب کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی تو اصل میں یہ ٹھیک ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہم کہہ رہے ہیں مگر اسپریچول اٹیچمنٹ کی بھی بات کیجئے بات یہ ہے یہ دوری جسمی دوری نہیں ہے یہ ذہنی دوری تھی جو اب ختم ہو کے ذہن کو ایک دوسرے سمجھنے کے لئے اور قریب کرنے کے لئے یہ کیفیات ہیں میں اسے اس طرح سے لے رہا ہوں اور اس لیے بھی لے رہا ہوں کہ مجھے خیال آیا دیکھیں ایک تو گھروں میں آزانیں ہیں تو اب یہ کیا مطلب ہے وہ آزان جو مسجد سے کبھی سنتے تھے گھر والے وہ گھر والے آزان دے رہے ہیں بچوں سے آزان دلوائی جا رہی ہے بچوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آزان دینے اور اب پوری طرح بچے مانیٹر کر رہے ہیں بڑوں کو کہ ہمیں بار بار کہتے ہیں نماز پڑھو خود پڑھ رہے ہیں یا نہیں خود پڑھ رہے ہیں نہیں جہاں وضو کرو تو ایک تو یہ جو ایک اٹینشن ہے نا وہ اٹینشن اور اٹیچمنٹ جو ہے وہ بڑا مصبت ہے اور یہ شادیوں میں جو آپ نے فرمایا بلکل دیکھی تو ہمارے ہیں کیوں تھی روایت حکایت تاریخ رہی ہے سادگی سے شادی کہاں کہاں کیا کیا مثالیں دی جائیں جو وجہ وجود کائنات ہیں ان کے ہاں شادی ہو رہی ہے اور کس کی شادی ہو رہی ہے جی خاتون جنت کی شادی ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام سے ہو رہی ہے اس سے بڑی کیا شادی حضور کی موجودگی میں پیغام آنے کے بعد یعنی میرا مطلب بوسط کے بعد بیسے تو حضور کی شادی بھی کس قدر کتنی بڑی دولت رکھنے والی تھیں حضرت حتیجہ خبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا لیکن شادی میں سادگی ہے حضرت ابی طالب نکاح پڑھا رہے ہیں سب لوگ موجود ہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلو اجاگر کر رہی ہیں کہ آپ بھول گئے تھے یہ آموختہ ہے یہ اعادہ ہے اس کو سبق پھر پڑ تو یہ سبق پھر پڑ والی بات ہو رہی ہے شجاعت کا عدالت کا اب یہ جو شجاعت عدالت عدالت کا مطلب وہ عدالت نہیں ہے جو لگتی ہے یہ گھروں کے اندر کیفیت عدل جو ہے وہ لانے کی بات ہے یا عبادت کی بات ہے تو شادی والی بات بھی اور اس میں یہ بات بھی اپنی جگہ کہ واقعی اس میں کوشک نہیں کہ امن اور امان وہ جو چوری کی یہ ٹکیتے کی اور وارداتوں کی ہم خبریں پڑتے تھے جا الحمدللہ وہ نہیں وجہ یہ کہ اب نظریں یہاں ہیں گھر کے اندر ہیں جی اور ان کی بھی جو کہ واردات کرنے جا رہے تھے خدا نے انہیں بھی موقع دیا ہے کہ وہ واردات کو چھوڑ کر حکایات کی طرف آ جائیں میں یہاں اپنی بات کو مکمل کروں کہ ابھی پچھلی دنوں میں سن رہا تھا ایک دادہ نے مجھے فون کیا میری ہی طرح تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ایسا ہوا ہے حضرت نے لے کہنے کس نے بتایا میں نے کہا آپ کی جو پوتی ہے اس نے میری پوتی کو بتایا کہنے ہاں ایسا ہی ہوا تو وہ ہوا کیا تھا انہوں نے کہا بیٹے یہاں ہو یہاں کیا ہے کیا کیا تم کر رہے کرونا کرونا کیا کہنے لے کہ ہاں دادہ جی وہ کرونا کہنے لے کہ اس کا پیغام سنو نا کہنے لے کہ کیا پیغام کہنے لے کہ کرونا کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرونا اللہ کو یاد کرونا تو یہ جو ایک اندر کے سبق کی کیفیت ہمیشہ سے ہمارے ہیں رہی ہے وہ ختم ہو گئی تھی سبحان اللہ وہ خطاب اور کتاب دونوں سے روگردانی ہم کرنے لگے تھے وہ یہ مضبط پہلو ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں اور وہ جن کے پاس کچھ کہنے کے لیے مشاہدات متعلیات جو ان کے پاس ہیں وہ آپ کو بغیر کتاب کے مختصر ترین وقت میں سمجھا دیں اسی کو تو کہتے ہیں حکایات کی ترویج اور حکایات کی تعلیم اور حکایات کے ذریعے تربیت کیا بات ہے والا نا پروفیسر صاحب کیا خوبصورت بات نہیں کر رہے ہیں شاید آپ کے اس پروغام کا سب سے بہترین پہلو مصبت پہلووں میں جہاں پروفیسر صاحب نے بہترین انداز سے اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر اور آپ نے بھی میکنی شکریہ اور اس میں کچھ لوگ کریم مزاج کے ہوتے ہیں کچھ سخی مزاج کے ہوتے ہیں کچھ بخیل مزاج کے ہوتے ہیں اور کچھ لئیم مزاج کے ہوتے ہیں صحیح کرونا کی اس وبا کے بعد مصبت پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ بہت سارے بخیل مزاج سخی مزاج بن گئے ارے واہ آپ دیکھئے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو سارا سال ہم سے رابطہ نہیں کرتے تھے کہ مولانا خمس و زکاة کیسے ادا کیا جائے واہ مولانا کسی غریب کی ہم کیسے مدد کریں واہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے فون کیے کہ مولانا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے کچھ دولت دیئے مال دیا ہے تو ہم ان غریبوں میں جو کرونا سے متاثر ہیں بتائیے ان کو کس طرح سے انداد کریں کیا اچھی بات تو آپ دیکھئے کہ اس کا ایک مصبت پہلو یہ جو بہت اہم پہلو کہ لوگ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے جو کنجوس مزاج تھے جو کبھی کسی کی مدد نہیں کرتے تھے آپ دیکھئے جمعہ کے دن اگر نماز جمعہ میں کوئی غریب بچارہ درمیان میں کھڑا ہو جائے کہ میں مسافر ہوں یا غریب ہوں میری مدد کریں میں بیمار ہوں یا میرا فلاہ مسئلہ ہے تو جو ساری زندگی ٹاکہ خیرات نہیں کرتا وہ پکار کے کہتا ہے بیٹھ جاؤ نماز خراب نہیں کرو وہ سب سے زیادہ پکارتا ہے لیکن اس کرونا کے بعد ہمارے یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ جو کبھی سخاوت نہیں کرتے تھے وہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں مولانا ہم کس ادارے میں کچھ امداد دیں تاکہ غریبوں تک پہنچ جائے دیکھیں کتنی ساری مصبت باتیں نکل کے سامنے آئی ہیں اس میں ایک جملہ اور عرض کر دوں یہ جو قبلہ پروفیسر صاحب انتہائی قابل احترام ابھی فرمارت شادیوں کے حوالے سے تو آپ دیکھئے آپ کے علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں ہمارے علاقے میں پروفیسر صاحب کے علاقے میں بلکہ پورے کراچی میں پوری پاکستان میں جہاں شادی حال بنے ہوئے ہیں لائن سے وہاں لوگوں کو چلنے کی نوہ بجے دس بجے کے بعد جگہ نہیں ہوتی بلکل ایسی روڈ اس طرح سے جو ہے نا وہ جام جام ہوتے تھے کیونکہ شادی حال والے قانون پہ تو عمل کرتے نہیں کرتے نہیں کہ جناب ان کو پہلے کار پارکنگ بنانی چاہیے اس کے بعد اپنا شادی حال بنانا چاہیے دنیا کا اصول ہے اور ہمارے یہاں رشوت اور ہماری گورنمنٹوں میں جو سلسلے ہیں وہ سب کو پتا ہیں تو آپ دیکھئے کہ اس وقت شادی حال والوں کو بھی یہ سبق ہو رہا ہے بلکل کہ ہم نے اتنے سالوں سے لوگوں کو لوٹا بھی ہے اور لوگوں کو تکلیف میں مختلق کی کتنا لوگوں کے وقت ضائع ہوئے آج ان کو اس بات کا احساس ہو رہا اور میں گزارش کروں گا ابھی پروفیسر صاحب بہت بہترین بات بی بی کی اور مولا کائنات کی شادی کی فرما رہے تھے میں سوال کروں گا وہ شادی کس ٹائم میں ہوئی تھی دن کے کس وقت میں ہوئی تھی تو پروفیسر صاحب بھی تائید فرمائیں گے اور کتابوں میں موجود ہے دن کے ٹائم میں ہوئی دن کے ٹائم میں شادی ہوئی اور اس کے بعد رخصتی مغرب کے بعد ہوئی اور اپنا اسلام کی تہذیب یہ ہے اور اس کے بعد آپ نو بجے سارے معاملات جو ہیں وہ فائنڈ اپ ہو جاتے تو آج اللہ یہ مذبت پہلو دکھانا چاہتا ہے کاش ہماری وفاقی گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹیں اور بلدیات کے لوگ اور جو بھی متعلقہ لوگ ہیں خاص طور پر پولیس نے زیادہ کام خراب کیا ہوا ہے تو وہ اگر میں کہا کرتا ہوں اگر پولیس اور بلدیہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کا آدھا شہر ٹھیک ہو جائے بلکل تو اس پہ علیہ دا پروگرام کیجئے گا کہ پولیس کو کیسے ٹھیک کرنے کہ ہم پروفیسر صاحب مشورہ دیں اس لیے ہماری گورنمنٹوں کو چاہیے کہ اس کے مذبت پہلووں پر غور کرے یہ ہم پروگرام ایسے ہی نہیں کر رہے اپنا وقت ایسے ہی نہیں دے اس سے سبق لے ان پروگرام سے درس حاصل کرے اور پھر اس کے مذبت پہلووں پر ایمپلیمنٹ کریں سبحان اللہ یہ تو اتنی ساری باتیں ہیں اور کرنے کے لیے بھی بہت سارے سوالات اور ہیں بس مقتصرا آپ دونوں صاحبان سے پہلے پروفیسر صاحب سے پوچھوں گا پھر کچھ مولانا بھی رشاعت فرما دیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنے اس وقت کو کیسے استعمال کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ صاحبان علم ہیں اور بہت سارے لوگوں کا آئیڈیل ہیں تو آپ لوگ جیسے وقت استعمال کر رہے ہیں ہمیں اس سے ہدایت ملے گی آپ دیکھا کیے میں بہت آجیزی کے ساتھ یہ ارز کروں کہ جب بھی مجھے انتظار کا کوئی وقت ملتا تھا یا ہے ایسے تو ہمارے لئے تو کچھ اور بھی چیزیں انتظار کی ہیں لیکن انتظار کا جب وقت ملتا تھا چاہے میں فلائٹ میں ہوں یا فلائٹ کنیکٹڈ فلائٹ جو مجھے ملنی ہے اس میں وقت لگے میں یہ کہتا تھا کہ مجھے تو وہ ساتھیں نہایت امدہ لگتی ہیں اس لیے کہ کتاب میرے پاس ہے مجھے نہیں پتا میں جب لمبی لمبی فلائٹس لیتا ہوں تو کتاب ساتھ رکھتا ہوں یا کتابیں تو پہلی بات تو یہ اس لیے مجھے لوگ ڈاؤن میں وہ مشکل دشواری غالباً پیش نہیں آئی میں نے تشکر اور شکر ادا کیا کہ مجھے اور وقت مل گیا پڑھنے کا یا لکھنے کا یا مضبط کام کرنے کا تو میں نے ایک تو یہ کہ جو پڑھنا تھا اس کو دہر آیا لیکن دوسری بات یہ جو آن لائن میں نے ایڈوکیشن کا سلسلہ شروع کیا وہ میں اپنے اوپر فرض سمجھ رہا تھا اور سمجھ رہا ہوں میں صبح سے لے کے ساڑھے آٹھ بجے سے لے کے ساڑھے بارہ تک آن لائن جب دے رہا ہوں تو یہ اس سے زیادہ اور مضبط بات کیا ہوگی اور سندھ کے تمام جو ایفیلیٹڈ ادارے ہیں ان کو ہم دے رہے ہیں جو ہم سے ایفیلیشن لیکن پھر میں نے حضرت آپ کی توجہ چاہوں گا میں نے یہ کیا آپ سے اف دمائق عرض کر چکا ہوں کہ پھر میں نے ابھی یہ کام کیا کہ تیس صفات فل سکیپ میں آہستہ چھوٹے چھوٹا لکھتا ہوں تیس صفات پر مشتمل میں نے ایک مکمل تحقیقی مضمون جو ہے وہ لکھ لیا اور اب کمپوز کرنے کے لیے میں دے چکا ہوں اور اس کا موضوع ہے مذہب اور فلسفہ ان کے درمیان دوری یا تو دوری یا قربت اور اس کو پھر میں لے کر آئے ہوں تمام ادیان مذاہب بلکہ ادیان نہ کہیں مذاہب اور دین دین تو ایک ہی ہے تو اس سب کو لے کے اور پھر فلسفے یونانی فلسفے سے لے کے تھیلس سے شروع کیا ان ایکزیمینس ان ایکزیمینڈر پائیتھا گورس سوکریٹس پلیٹو اریسٹوٹل پھر برگسا اور کانٹ اور گویٹے اور والٹیر ان سب کو کر کے پھر میں آیا ہوں کہ مذہب تائید کرتا ہے یا ان کے ساتھ متصادم ہے ایسا نہیں ہے ہر مذہب کا ایک فلسفہ ہے لیکن ہر فلسفے کا مذہب نہیں ہے ارے واہ اور اس کے ساتھ مل کے پھر ہر مذہب کا فلسفہ ہے لیکن وہاں بیٹا پروپوزیشن ہے قضیہ ہے حضرت تو منطق استخراجیہ اور منطق استقرائیہ اسماع و رجال روایت و درائیت کے ماہر ہیں لیکن میں یہ ارز کروں بیٹا اور آپ بھی ماہر ہیں یہ ارز کروں کہ ہم جب قضیہ مرتب کرتے ہیں جی پروپوزیشن یا اننسییشن جی تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم پوری کارروائی کرتے ہیں اور ثابت یہ کرتے ہیں کہ یہ اننسییشن صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے یہ ہمارا یہ فلسفے کا انداز ہے ہمارے یہاں ایمان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حصیات کے ذریعے سارے علوم حاصل کیے جاتے ہیں جہاں حص ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی سرعت شروع ایسی صورت میں اس کو آپ منطق سے نہیں لائیں گے بلکہ اس کو ایمان بنا کے اس کے لیے جواز اور جواب تیار اور تلاش کر کے پھر بتایا جائے کہ ایمان صادق ہمارا ایسے ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اور آج یہ طبیعت بہت فریش اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ مسلسل میڈیا کے چینلز نے جو نیگٹیو باتیں ابھی تک منتقل کی تھیں آج ہم نے کچھ مصبت پہلیوں کو جاننے کی کوشش کی اور ہم جی سمجھ رہتے کہ ہمارے پاس بہت تھوڑی سی باتیں ہوں گے لیکن علماء اکرام کا کمالی یہ کہ وہ بہت سارے پہلو بیان کرتے ہیں اور دونوں نے بہت سارے پہلو کو ہمارے سامنے رکھا ہر پہلو کو بیان کر دیا اور یقیناً اگر یہ آزمائش بھی ہے تو سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن مرد اور عورت کا مال اس کی جان اس کی اولاد اس کے لیے آزمائش ہے اور اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو وہ اللہ کے حضور میں ایسے پیش ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ باقی رہ ہی نہیں گیا اور پھر جب ان کو قیامت میں ثواب دیا جائے گا اس کا عجر اتنا ہوگا کہ اہلِ آفیت کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالے جو ہیں وہ کیچی سے کتری جاتی اس قدر جو ہیں وہ عجر اور ثواب ہے آزمائش ہو امتحان ہو اس میں ہر طرح سے مضبط پہلو کو تلاش کیجئے خود کو تھوڑا سا بدلنے کی بھی کوشش کیجئے جزاک اللہ خیر اس دعا کے ساتھ کے پروردگار عالم ساری دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو خدا سے مزید قریب محسوس کریں یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کے پروردگار ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے میزبان سید عمران مہدی اور سیدہ میرا شیرازی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ